حبابِ زیوہ کار ہسی اس نبی دا ذکر کر رہے ہیں جس نبی دا ذکر سارے نبییاں کیتا ہے کل انبیاء کیتا ہے اور اللہ کریم نے کرم فرمایا کہ اے ذکر کرنا اے ساڑے حصے چلا دیتا ہے آل سنت و جماد گلی گلی نگر نگر ہر شہر ہر بستی دے اندر اے ذکرِ محفلِ بیناد کر رہے ہیں اور اللہ دے محبوب دا ذکر کر کے اپنے بختانو جگار ہیں ہسی اگر ذکر نہ کریے اے نہیں ہو سکتا کہ سننے نبی دا ذکر کوئی گھٹ جانا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا ذکر کاری بلاند چھوڑے آئے اور بلاند کتنا کیتا اللہ دے محبوب دی بارگاہ جبریلی امین حاضر ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جعلتو کا ذکر من ذکری فمن ذاکرہ کا ذاکرہ نہیں فرمایا پہلے پوچھا یا رسول اللہ توڑا ذکر کتنا بلاند ہویا ہے کمیں بلاند ہویا ہے سونے نبی نے فرمایا میرا اللہ جاندہ ہے اللہ دے محبوب دی بارگاہ جبریلی امین کھڑے سن اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب نو دستے جعلتو کا ذکرہ من ذکری فمن ذاکرہ کا ذاکرہ نہیں فرمایا سونے آہ اسا نے تیرا ذکر اپنا منالے آئے ہنگیڑا میرا ذکر کرے گا سونے آہ تیرا ذکر کرے اور پھر قرآن گواہ ہے ورفانا لاکہ ذکرہ فرمایا تیرے ذکر نو بلاند کر دیتا احباب زیوہ کر جدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹیاں دا انتقال ہویا لوگاں کفار نے شور مچایا کہ اس نبی دا نام لین والا کوئی نہیں رویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لین والا باقی کوئی نہیں ریا لہٰذا اے چار دن دی گال لہتے گال ذکر مک جائے گا مٹ جائے گا لیکنو لوگ جان دے نہیں سن پھر کچھ دن وی دا نزول نہ ہویا وی نہ آئی کفار نے اور شور مچایا اکن لگے اللہ کریم اپنے محبوب نل نراز ہو گیا اس واسطے گالبات نہیں ہو رہی گفتگو نہیں ہو رہی جدو جنابی والا کفار نے اے شور مچایا واہ ویلہ کی تا اے گلنہ دھمائیاں محلے دے اندر علاقے دے اندر اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک جدو اے گال پہنچینا آپ دا دل پرشان ہویا جو ہی آپ دا دل پرشان ہویا جبریل امین تشریف لے آئے اللہ کریم جلل شانو نے فرمایا والدخان واللیل اذا صجا ما وداك ربک وما خلا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى احبابِ زیوکار ماشاءاللہ بڑی محمد تارے لوگ بیٹھے ہو سبحان اللہ پھر نہ چاہیے ادی رات ہوندی ہے تو اڈے کلتا ہے یہ تنی رات نہیں ہے میں تیعا کھا کہ ادی رات تھی اتنا زوق اللہ تعالیٰ اپنے سلامت رکھے اور قرآن سنن کے ویسے بھی سبحان اللہ یادہ آواز ہونی چاہے دی ویسے میرا اتنا زوق وہ شعر اشاریہ لنے نہیں ہے جتنی دیر بھی گلبہ تو نہیں یا قرآن نہ لی یا حدیث نہ لی انشاءاللہ اگر کوئی شعر پڑھنا بھی ہے تو وہ بھی قرآن یا حدیث دیں کسی ترجمہ نہیں کردہ نظر آئے گا احبابِ زیوکار اے اہلِ ایمان دی نشانی اللہ کریم نے اے نشانی قرآن دی اندر بیان فرمائی ہے جیڑی محبت نال تسی قرآن سن کے سبحان اللہ بولے ہونا اللہ کریم فرمان دائی وَعِذَانْ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَا تُحُو زَادَتْهُمْ ایمَانًا اللہ کریم نے فرمایا اے جڑے اہلِ ایمان لوگ نے اے جڑے مومن نے جدو اِنہ دے سامنے قرآن دیاں اے تاں پڑیاں جانیاں اے نا دا ایمان اور ترقی پا جاندائے اے نا دا سینہ باغ باغ جاندائے مثال انج دیئے اللہ دا قرآن اللہ دی رحمت ہے جدو اللہ دی رحمت وسے اللہ دی رحمت وسے زمین تے پارش وس رہی ہووے اللہ دی رحمت ہو رہی ہووے اوہ پھلنا تے بھی بارش ہون دیئے گندگی تے دھیرتے بھی بارش ہون دیئے لیکن جدو پھلنا تے بارش ہون دیئے اوہ نا دی میک دے اندر زاپا ہو جاندائے جدو گندگی تے دھیرتے ہون دیئے بدبود اندر زاپا ہون دائے اللہ کریم فرمان دائے جدو اہل ایمان دے سامنے قرآن دیاں ایتاں پڑیاں جانیاں نے قرآن سن کے اوہ نا دا سینہ اوہ نا دا دل خوش ہون دائے ایمان مضبوط ہو جاندائے اللہ کریم نے فرمایا وَدْدْخَا وَالْلَيْلِ اِزَانْ سَجَا محبت اللہ مانا کر دیوں جیادہ جنابی والا توالت اندر نہ جاں سادہ مانا کر دیوں عشقالیدہ مانا کر دیوں اللہ کریم نے فرمایا اوہ مابوب پیارے تیرے سونے چیرے دی قسم تیرے چمک دے چیرے دی قسم تیریاں سونیاں زلفان دی قسم مابت اللہ کا رب کا مانا کلا اوہ مابوب پیارے تیرے رب نے نہ تنو چھڑی اے نہ تیرا اللہ تیرے نال ناراض ہو اے وَلَلْ آخِرَتُ فرمایا اوہ مابوب پیارے جیوں جیوں وقت گزرے گا ہر آن والا وقت پہلے نالو زیادہ چنگا ہوئے گا ہر آن والا وقت مابوبہ تیرا زکر بلاند ہوندہ جاوے گا ذکر کرنے آل وقت جلے جانگے احبابِ زیوکار پہلے شہرہ تی اندر زکروں دا سی ہون جنبے والا گاؤں گاؤں بستی بستی نگر نگر ہر ہر جہاں تے میفلے بیلاد کر کے آل سنت و جماتے لوگ اسی دس رہیاں لوگو اسی کسے آمدہ نہیں اس دا ذکر کر رہیاں جدا ذکر سارے نبیاں بھی کیتا ہے سارے پرشتیاں بھی کیتا ہے ہون روح علماء نے بھی کیتا ہے اللہ کریم نے بھی کیتا ہے اور قیامت تک ہے ذکر باقی روے گا اس واسطے کہ جدو کوئی نہیں باقی بچے گا اللہ دی ذات اپنے محبوب دا ذکر کر دی روے گی اپنے آب نو کوئی آم نہ سمجھے او خاص ہے اللہ نے چنے آئے آپ حباب تشریف فرماؤ اپنے بستر نو چھوڑ کے آئے ہو اپنے آرام نو چھوڑ کے آئے ہو اللہ اور اس دے رسول دا ذکر کرن وستے آئے ہو اپنی مرجی نال نہیں آئے اللہ نے توفیق دیتی ہے اللہ نے چونے آئے اللہ نے چونے آئے تاں تسی تشریف لے آئے ہو حباب زیوکار اس سارے نبی ذکر کر دے آئے پھر جناب والا آخر دے اندر تیرے میرے نبی تو پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے بھی ذکر کی تے جناب والا قرآن دے اندر موجود ہے خوش خبری سنائی ہر نبی ای فرماندہ آیا لوگو آخر دے اندر اللہ دا محبوب آئے گا عیسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اے میرے خواریو ہر نبی ایلان کر دایا آخر دے اندر اللہ دا محبوب آئے گا میں تو نو خوش خبری دیندہ پیا میرے تو بعد جنہے تشریف لے آنگے احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آنگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے تشریف آبری ہو گئی جبلہ کاری صاحب نے عنوان کسی اور طرف حکم فرمائے میں لفظاں دے سہارے اس طرف جاؤں گا لیکن وقت دے اندر رہ کے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جو تشریف آبری ہوئی اور او دور جدو آپ دے سامنے صحاب اکرام کسیر تعداد اندر سن تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء دا ذکر فرمان دے رہن دے سن ایک دن چند صحابہ بیٹھے تے آپس دن در گفتگو کرن لگ پئے ایک آخ دائی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء دیا شانہ بیان فرمائن حضرت آدم علیہ السلام دے بڑی شان ہے اللہ کریم نے انہوں نے صفی بنایا آدم صفی اللہ نے ایک عرض کردائی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک عرض کردائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک عرض کردائی حضرت اسماعیل زبی اللہ ایک عرض کردائی حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے شانہ انہوں نے دیتی ہیں اتنے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اللہ دے معبوب تشریف لے آئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگئے اللہ دے معبوب نے فرمایا میرے غلاموں میں تو اڑی گفتگونوں سن لے آئے میں سن دا پیانسا تو ساتھ ساتھ جا کے آئے کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمت اللہ لیکن یاد رکھو علیہ السلام خلیل اللہ نرے تکبیر نرے ریسال نرے حیدری شان مصطفیٰ ملاد مصطفیٰ احباب زیوکار سونے نبی نے فرمایا اللہ وانا حبیب اللہ اور صرف اتنا نہیں فرمایا فرمایا ولا فاخرہ فرمایا اے میرے غلاموں آدم علیہ السلام صفی اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اگارہ وہ اللہ نے منو اپنا حبیب بنایا ہے فرمایا اللہ نے منو اپنا حبیب بنایا ہے لیکن میں فخر نہیں کردہ استناز کوئی نہیں کردہ استفخر نہیں کردہ فرمایا قیامت والے دن ہم جھنڈا میرے حتھ چھوے گا استفخر نہیں کردہ استناز نہیں کردہ اللہ کے معبور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عدیث مبارکت نر فرمایا اے میرے غلاموں قیامت والے دن ہمیں تجھنڈا میرے ہاتھ میں چھوے گا سارے نبی میرے نال میرے جھنڈے تلے چمانگے فرمایا والا فاخرہ میں فخر نہیں کردہ اللہ کریم دن معبوب نے فرمایا اے میرے غلاموں قیامت والے دن سب تو پہلے شفاعت بھی میں کرنگا اللہ میری شفاعت نو قبول فرماوے گا اسی اس نبیدہ ذکر کر رہے ہوں اور اللہ ساڑھا یقیدہ ہے کہ اللہ اور اس نے رسول نے سنو چنے آئے اے ذکر کرن واسطے اسی اہمیں نہیں آئے میں بیرہ شہر تو اہمیں نہیں آیا قبلہ کاری صاحب اہمیں تشریف نہیں لے آئے اللہ کریم نے ساڑھی ڈیوٹی لائی ہے تو اسی آباب تشریف اہمیں نہیں لے آئے اللہ نے چنے لے آئے کہ چل میرا اور میرے محبوب دا ذکر کر حباب زیوکار آپ خود اندازہ فرماو سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علی کو صلی اللہ پیار کرن والے ہو سارے دے سارے جتنے تشریف فرماو اللہ دے محبوب دی نگاوچو اسی آل سنت وجہ ماد دا عقیدہ ہے اللہ کریم دے محبوب دے اسی غلامہ سنو اللہ دا محبوب جان دا بھی ہے پیچان دا بھی ہے اور سونے نبی دنال جی دی نسبت ہے اے نسبتی فخر علی گل ہے قیامت والے دن امتان تے ساریاں جمعون گیا اللہ دے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں ساریاں امتان جمعون گیا ایک سیڑتے ہو جان گیا اللہ کریم سب تو پہلے میری امت تے حساب فرماوے گا سب تو پہلے جنت میری امت جاوے گا آئے سب تو بعد جانا ساریاں امتان گزر گئی ہیں آئے سب تو بعد آئے لیکن فرمایا کن تم خیر امت ان اخرجات لگنا فرمایا سادہ ترجمہ فرمایا ساریاں نالچنگے تسی ہو ساریاں نالچنگے تسی ہو غور کرنا لگا لے عیب سارے ساڑے ویچنے کتائیاں غلطیاں ساریاں ساڑے ویچنے گناہ گار اسیاں ناب طول دے کمی کرنا لے اسی حاک مارنے لے بھائیاں دا رشتہ داراں دا اسی ڈکیٹیاں بدکاریاں کرنا لے اسی پشلیاں قومہ جتنے گناہ آئے ساڑے اندر موجود نے حضرت شعیب علیہ السلام دی قوم جی ایک گناہ آیا زیادہ جڑا آگے ناب طول دی کمی کر دے آئے ترازو بھیر پھیر کر دے آئے آج اپنے معاشر نویخ لو ساڑا کی حال ہے کہ اے جنہ ترازو دے تھلے جڑے مکنا تیس لگے نے کیوں اسی وہ چنگے کیویں ہو گئے سارے کناہ ساڑے اندر موجود لیکن پھر بھی اللہ کرم فرما رہے تسی چنگے احباب زیوہ کارے اہمیں نہیں ہے اہمیں نہیں ہے سڑھیں کوئی نمازیں زیادہ نہیں ہیں روزیں زیادہ نہیں ہیں وجہ اے ہیں سادہ مانا اے کران اللہ کریم فرما دے چنگے تاں میرے معبوب دے امتی جو میرے معبوب دے غلام جو اسی جنابے والا کوئی سڑ نال زیادی کرے او دا پدلہ سی اگر لے بھی سکدے ہوئے پھر نہ لوئے اسی کہنے ہاں سنو تیرا مو نہیں ہے سنو تیرے مالکاں دموئے تیرے سانیاں دموئے اللہ کریم فرما دے گناہ گارتے تسی ضرور ہو لیکن میں توڑے گناہ مانو بیکھا یا پڑے معبوب دے چہرے نو بیکھا احباب اسی بکار میں عرض کی تھی خوشبختان کدھی بھی اپنے عملہ تے ناز نہیں کرنا اپنی نمازہ روزیاں تے ناز نہیں کرنا ہاں اگر ناز کرنا چاہو تے غلامی مصطفیٰ تے ضرور ناز کرنا کہ الحمدللہ اس کالتے سان ناز ہے کسی سنڑے نبی دے امتی اور غلامہ اسی اللہ دے محبوب دے غلامہ اس کالتے سانو ناز ہے اور اس ناز دے اے کوئی فخر نہیں ہے اے فخر دے سانو اللہ دے محبوب نے دیتا ہے کہ تسی میرے غلام ہو اس واسطے سب نالو تسی چنگے ہو احباب زیوکار جڑے سنے نبی نل نصبت پا گئے اللہ دے محبوب دین گامان جننوں چون لیا او صحابہ جڑے صحابہ دے نقش قدم تے چلن والے او نبی دے غلام اے اتھے بھی عباد نے قبر و حشر اندر بھی عباد نے او صحابہ جنا تجنبے والا چمک دیا داستان آج بھی موجود ہیں او صحابہ جڑے سنے نبی دے نام دے اپنی جانا نو قربان کرن والے اللہ دے محبوب نے فرمایا اے میرے غلام ہو تو ساتھے منو ویک کے دے کلمیں پڑھنے ایک ایسے لوگ بھی آنگے آخری زمانے اندر ایسے لوگ آنگے جنہانے منو ویک کے ابھی نہیں ہوئے گا میرے نام دے میری عزت دے اپنی جانا قربان کردے چلے جانگے ساتھے من نھنے anymore آخری زمانے کا دے اپنی جانگے ساتھے من جانگے ساتھے من جانگے ساتھے من جانگے تاش نہارے ہوسridем موسیقی احباب زیوہ کر سن اس گلت فخر ہے اور میں آپ نے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ احباب ایک دو جگہ جگہ تے چندے آلے ڈبے لگے ہوں دن کے اسی جہادی تنظیم تیار کر رہے ہوں جہادی تنظیم کتے باستے اسلام باستے جہاد ہوں دائیں لیکن میں آپ نے اے بھی فخری آگا دست دیا ہوں کہ جدو بھی سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ناموستے حملہ ہویا ہے لہا تے غستاخ نو مارن علیہ کوئی ہور کسے مسلک دا نہیں اہل سنت و جماعت دا جیال آئی نظر آوے کدی غازی ممتاز حسین قادری شہید دی صورت اندر کدی غازی علم الدین شہید دی صورت اندر صحابہ تو لے کے ہون تک تُو بیک تاریخ اٹھا کے بیک لے جیڑا بھی سوڑے نبی دی نام دے اپنی جان کروار کر گیا ہے وہ کوئی ہور نہیں اہل سنت و جماعت دا پروانہ دنوں نظر آوے زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات دے شمعہ شہید دی غازی تیرا نام رہی ہے احباب زیوہ کر صحابہ تو لے کے ہون تک کامیاب ہوئی ہے جیڑا محبت علی ایمان رکھن والا ہے جس دے ایمان دے در ڈگمگاٹ ہے ایمان کامل نہیں وہ دے عمل دے کوئی فائدہ نہیں بشک نماز جتنی عمر جی پڑے ایمان دی جان ہے محبت رسول اگر محبت رسول نے تے ایمان بے جان ہے بندہ بے جان ہوئے بشک پیار ہوئے کسے کامدہ نہیں اگر جان ہے تے جان ہے اس واسطے ایمان دی جان ہے محبت رسول اگر محبت رسول ہے تے پھر جیڑی نماز پڑھ قبول ہے اہباب زیوکار اسی سونے نبی دے غلامہ اللہ دے معبوب نے پرمایا میرے غلاموں ایسے بھی میرے غلاموں انگے جنانے میں نو بیکیا نہیں ہوئے گا پر ایمان انج پکا رکھنگے جویں تسی رکھ دے ہو اہباب زیوکار اےو لوگ کون لوگ نے او صحابہ دے نقش قدم تے چلن والے لوگ نے اسی اہل سنت و جماعت الحمدللہ صحابہ دے ذکر آوے تاں بھی سینہ باغ باغ ہوندے سونے نبی دے آل دے ذکر آوے تاں بھی سینہ باغ باغ ہوندے کیوں اس واسطے اسی کہنے آن سونے نبی دے دار والیاں دے بھی غلامہ سونے نبی دے گھر والیاں دے بھی غلامہ اہباب زیوکار اسی صحابہ والا عقیدہ رکھنے آن اسی یادیاں اللہ دے معبوب جتھے بھی ہووے اپنے غلامہ تے نظر رکھ دے اسی اوہ کی دا منافقہ والا نہیں رکھ دے کہ اللہ دے معبوب تے دیوار دے پرے بھی نہیں پتا ہو نہیں جان دے نانا اسی کہنے آن ساڑا نبی بیٹھا زمین تے ہووے جانتیاں خبران دے ریاں دے ساڑا نبی بیٹھا زمین تے مسجدے نبی اندر تشریف پرماؤنا ہاتھ اٹھاں تے جانت وچھو اگوران دے بیلنوں اگوران دے کچھے نوات پاڑ لے نا اسی ساڑے نبی دے کمال ہے اہباب زیوہ کار اسی سیاہ پا لاکیدہ رکھ دے جدو جناب والا دیگستان دے اندر سیاہ پا دلش کر جارے اسی چوتہ سو سیاہ پا موجود سن پانی ختم ہو گیا سیاہ پا رج کرتے نے سونیا پانی مک گیا ہے پانی ختم ہو گیا ہے سونیا انتظام فرماؤ کرم فرماؤ عقیدہ بیان کرنا بھی ضروری ہے ساڑا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب خزانے ادھا مالک بنایا ساڑا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ دے محبوب دے ہاتھ خالی نہیں اللہ کریم نے خزانے ادھا مالک بنایا ہے اور اے عقیدہ ساڑا ہی نہیں اے ہی صحابہ دا کی صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گئے کرم فرماؤ انتظام فرماؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے غلاموں پر اتھنا کوئی کوں ہے پہاڑی علاقے کچھ بھی نہیں ہے پھر میں کہہ کرا نہیں اللہ دے محبوب فرمایا میرے غلاموں پہاڑ دی دوسری جانب ایک کالے رنگ والا غلام جا رہے ہیں او دکل مشکیزہ بھی آئے پانی دا مشکیزہ ہے بھرے ہویا سواری دے سوارے جاؤ انہوں میرے کول لے کے آؤ اے انہوں میرے نبی دے صحابہ آئے فیض یافتہ آئے سونے نبی دی بارگاہ دے انہوں سوال جواب نہیں کرنے شروع کی تک یا رسول اللہ سانتے پار دے پرلے پاسے نظر نہیں آ رہا سونے تو ان کے میں نظر آ رہا ہے نہیں کوئی سوال ہے نہیں صحابہ دوڑ پہے کیونکہ عقیدہ کاملہ او جن دے آئے کہ سونے نبی دی زبان مبارک اللہ کریم نے فرمایا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُمَا إِلَّا وَخْجُنِ يُوحَا اللہ کریم نے فرمایا افرما دینے او غلام تنوں ساڑے نبی بلا رہے نے تنوں ساڑے نبی بلا رہے نے او غلام ارز کر دا اے میں تو اڈے نبی نو جان دا نیا میں اپنے مالک دے حکم دا بابند ہو میں وقت دے پونچنا ہے اسے آب ارز کر دینے کہ آفرما دینے اے کالے رنگ والے غلام تنوں ساڑے نبی بلا رہے نے تنوں او بلا رہے نے اور تعریفان کتنیا قرآن سنایا کہ ساڑھے نبیوں نے جنہ دا چیرہ ودو خائے جنہ دیا زلفان واللیل نے اللہ نے زمانے دی قسم کھا دیے اللہ نے شہر دی قسم کھا دیے اللہ نے سینے مبارکہ دی قسم کھا دیے اللہ کریم نے جان مبارک دی قسم کھا دیے اوہ نا سمجھیا اوہ آخدائیں نہیں میں تے نہیں جاؤں مانگا صحابہ نے ہاتھ پکڑیا سواری پکڑی لے کے نالا گئی جدو سنے نبی دی بار کا اندر پہنچے اوہ کالے رنگ والا غلام جو ہی سنے نبی دی چیرہ مبارکہ تے نظر پئی دلو جان تو فیدہ ہویا تے ویدہ ہی رہ گیا تے شائرہ تے لگ گئی چھوٹ محبت والی اوہ پھر عشق نشیبچ آیا اوہ تن من دھن دی رئی خبر نہ کوئی ایسا عشق نتیر چلا چلا جو چلا ہی میں خلقت رکھی یا رسول اللہ احباب زیوکار جیڑا شاہ صاحب حکم فرمایا احباب زیوکار توجہ بس مختصر یہ سونے نبیدہ چہرہ مبارک احباب زیوکار احباب زیوکار اوہ غلام انجین نظرہ جمعہ کے کھڑے وطو خاچے رہے دیں زیارت کر رہے آئے اللہ دے معبوب نے فرمایا اے میرے غلاموں ایتے مشکی سے چپڑنی پیوو خود بھی پیوو جانوراں نو پلاو سواریاں نو پلاو آپ احباب جان دےو اس لیگستانی علاقے دیا سواریاں یا اونٹ نے دے یا گھوڑے نہیں جیڑے سب تو زیادہ پاڑی پین دیں لیکن کسے صحابی سوال نہیں اٹھایا کہ سونے آئے چوتہ سو صحابہ اے پاڑی پین یا جانور پاڑی پین سوال اس واسطے نہیں اٹھایا کہ سونے نبیدہ فرمایا یہون پانی مکن لگا نہیں احباب زیوہ کا توجہو مختصر توجہو اللہ دے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام پانی پین لگ گئے سواریاں نو بھی پانی پلایا جدو سارے سہراب ہو گئے اللہ دے معبوب نے فرمایا لے ہون اپنا مشکیزہ لے جاؤ کیونکہ مشکیزے دے اندر ایک گھونٹ دی بھی ایک جنبے والا کترے دی بھی کمی نہیں آئی اوہ غلام کتی سونے نبیدہ چہرے والوے دائے کتی جنبے والا اپنے مشکیزے والوے دائے تے عرض کرتا ہے سونے اسی اپنے غلامانو سہراب کر دیتا ہے میں انجھے کے میں چلا جاؤں میں انجھے کے میں خالی ٹور جاؤں سونے آ کرم پرماو اینج نظران نظران آل ملیاں اللہ دے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا دریائے رحمت جو شندر آیا آپ نے اپنا یدلہ والا ہاتھ اٹھایا ایک قیامت نہیں ہے اللہ پرماندہ یدلہ ہے فاؤں کا عیدیم فرمایا لوگو میرے معبوب دا ہاتھ میں اللہ دا ہاتھ ہے اللہ دے معبوب نینج کر کے ہاتھ اٹھایا گورا گورا تھی یہ دلہ والا اٹھا کے کالے رنگ والے غلام دے چیرے تے پھیرے جو ہی پھیرندی دے رائی اوہ دا جنابے والا نور آلا چیرہ ہو گیا رانگ کورا ہو گیا ہون جنابے والا نور بھنگو چیرہ چمکن لگ پیا کلمہ پڑھ کے سننے نبیدہ غلام بن گیا جدو جنابے والا غلام بنیا اللہ دے معبوب نے پرمایا جا اپنے مالک کول ٹر جا مشکیزہ لیا سواری لئی اپنے مالک دے کول پہنچیا اوہ دروازے تے انتظار کر رہے کچھ دیر ہو گئی میرا غلام آیا نہیں جو ہی غلام پہنچیا اوہ مالک اس نے جنابے والا سواری پکڑ لئی ادھا ہے تو میرا غلام نہیں ہے سواری تے میری ہے اے مشکیزہ پانی آلا میرا ہے تو میرا غلام نہیں دس میرا غلام کتھ ہے دس میرا غلام کتھ ہے تے جنابے والا اوہ کہندہ اے کہ تھوڑی دیر ہوئی اوہ منو ملے آو ایک کالی زلفان والا اوہ دو گھڑیاں میں ٹھہرے ہو تھے اس کر دیتا نور جا نورے تکبیر نورے حیدری نورے رسالت شان مصطفیٰ شان صاحب فرما رہے ہیں کہ آئے اپنی مرجی نالا ہوتے ہیں جانا ساڑی مرجی نالے جتو آو فرما رہے ہیں کہ جیوہ لے بندے ہیں سبحان اللہ مٹھی آکی پھر باس کرتے ہیں اللہ حکم اللہ آپ کی سلامت رکھے اوہ غلام سارا واقعہ بیان کی تا کہ سونے نبی دی بارگاچ میں گیا ہوں اللہ دی محبوب دی بارگاچ میں گیا ہوں تی اے سارا کرم ہوتا ہویا ہے تیو مالک کا دے پاڑی دی چھوڑ مشکیزن چھوڑ پہلے میں اس محبوب دی بارگاچ لے جاؤں پہلے اس محبوب دی بارگاچ لے جاؤں جدو جناب والا اوہ غلام اپنے مالک نو انہ دے سارے اہل و ایال نو لے کے آیا تو سارے حاضر ہوئے اللہ دی محبوب تشریف پرماو اوہ غلام کہند آئے اوہ سنن نبی کھڑے نے اوہ ودو خاچی را واللیل زلفان جدو قریب آئے سنن نبی دتی دار کی تات کہند نے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کٹا دیکھی ہے ارے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ میرے آقا بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے یا رسول اللہ نبی یا رسول اللہ نبی لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبی یا رسول اللہ لبی حباب زیوکار کالے رنگ والے غلام نو گورا فرمایا حضرت بلال حفشن نو کالے رنگ رکھ کے ہی شانہ او دیتیاں کہ سب تو پہلے جنت اندر داخل فرما دیتی کالا رین دیتا کاب دی چھتے چڑھا دیتا احباب زیوکار اسیوں سے اللہ تا قرآن ہو اللہ اللہ سوئرکم فی الارحام کی فیشا اللہ کریم فرما دے تسی جیسے بھی ہو میں اللہ توڑیاں شکلن توڑیاں صورتن پڑھنا توڑیاں ماں وہاں دے پیٹا اندر کئی پیشا چھو جیاں میں چانا ماں اللہ تی مرضی ہے بس دعاوائیں کرو اللہ محبت اللہ ایمان دے اللہ اس چہان اندر بھی کامیاب کرے اس چہان اندر بھی کامیاب کرے احباب زیوکار جنہ محبت اللہ ایمان پالے اللہ نے انہوں شانہ دیتیاں کہ بلا بابا جی حب تے حکم دے کاری صاحب تے حکم تے حضرت پیلالی ابشی دے بار چند کلمات اے پیلالی ابشی اے کون اوہ غلام ہے جنہ مکہ دیند جدی کوئی قدروں منزلت نہیں ہے کوئی جنن والا نہیں ہے کوئی روٹی دین والا نہیں ہے دن رات چکی چلان والا لیکن جدو میرے نابوب دے نام دے قربان ہو گیا سنے نبی دی محبت اپنے دل وچ بسالے اللہ دے مابوب نے اوہ نکائے فیض اتا فرمائی کہ ایک موقع اوہ آیا بلال کا پیدی چھتے چڑکے ادان پڑ رہے لیکن جنابے والا ہی اہمیں نہیں منزلاتے اہمیں نے جنابے والا قدرہ مل دیا اللہ کریم انام اوہ نا نو دیندائے جڑے منتہ کردینے دلو جانتو فیدہ اندینے بلالی ابشی دلو جانتو فیدہ ہوئے ماراں بکھا دیا تکلیفاں برداشت بھی کیتیاں لیکن جنابے والاں سنے نبی دنال محبت پکی رکھی ہے محبت پختہ رکھی ہے پھر انام ملے آ کہ کعپے دی چھتے بھی چڑے پھر سنے نبی صلی اللہ تعالی کو سلم عرشم اللہ تے جنتی سیر وستے جدو گئے قدمہ دے چلن دی آواد آئی چلن والا نظر نہیں آیا پچھیا کہ آواد کتی ہے چلن والا نظر نہیں آریا جبریل امین ارد کردینے یا رسول اللہ توڑا غلام بلال چلدہ سمین تے ہے قدمہ دی آہٹ جنت جان دی ہے اے شانتیں کمالتیں اے میربانیاں اللہ کریم نے اپنے مابوب دی محبت دے صدقی عطا فرمایاں بلال اتنی محبت کر دے اپنے مابوب دے نال کہ جانتے سلم دیوں دے پہنے برداشتی کر دے پہنے حضرت سدھی کے اکبر فرمان دے بلال جدو امیہ تیرے سامنے آوے تُو نام سنے نبی دا ہولی لے لیا کر احواز احصہ رکھ لیا کر آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق جدو میرے سامنے میرے نبی دا غستا خاندہ اے محبت تو نہ اپنے آپ بھی نکل جاندہ جناب والا اے محبت آندہ پھر سلہ بھی ملے اللہ دے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وفادہ سلہ ملے اللہ دے مابوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نال رہے سونے نبی دا بھی سالی پا کمال ہویا بلال پریشان ہو گئے بلال زہروں قطار روندے پہنے نہ دن بھی کرنے نہ رات ہار ویلے جدائی دل میں برداشت نہیں ہو رہے سحابہ بھی روندے نے بلال ابشی عرض کردے نے میرے نبی دے غلام ہو ہون میرا اتھے رینہ محالے پہلے میں ازان پڑھ دا ساں میرا نبی سامنے اندہ سی میں اپنے مابوب دا نامیں نامی لیندہ ساں سونے نبی دے چیرے دا دیدار کردہ ساں آج ہون چیرہ نظر نہیں آ رہیا بلال کو لو ازان نہیں پڑھی جانی بلال حبشی نے تو سفر شروع کر لیا ہب شادی طرف چلے گئے جناب والا اور گیتے اتھے بھی زارو قطار تین رات روندے نے زارو قطار روندے نے جناب والا ایک رات رو پیٹھے بیٹھے جناب والا آخر اونگا گئی انسان ہے اونگا گئی نیندہ غلبہ ہویا خام جنر سنے نبی دی زیارت نصیب ہو گئے احباب زیوکار سنے نبی دی زیارت نصیب ہوئی اللہ دے معبوب نے فرمایا کہ میرے غلام کیا آپ سڑنل نراز ہو گئے سنو چھوڑ گئے بیال دی اکھل لی تے ہور رونے تے دوڑ پہ پیاری شروع کی تی رات دٹھائیں آپ دی زوجہ اور کر دینے کہ اے میرے سرتاج رک جاؤ صبح چلے جانا فرمایا نہیں میرے محبوب دا بلاوا آیا ہے دوڑ پہ سفر شروع کی تا سونے نبی دی بارگاہ چاہ گئے آئے نا تے قبر انور دے کول زارو قطار روندے پہ تے مدینے آلے انو پتا لگ گیا کہ بلال حمشی آئے نا دو نو پتا چلیا چار نو چلیا حتی کہ ایک حجوم اکٹھا ہو گیا لوگاں ایک دوسرے دسیا کہ موزن رسول آئے لے لوگ جاؤک در جاؤک آگئے جدو اکٹھی ہوئے نا تے چاند لوگاں آپ اس دن در مشورہ کی تا کہ کیوں نہ بلال نو آج عرض کرئیے کہ سونے نبی دی ازان سنا او ازان سنا جڑ سونے نبی دی سامنے پڑیا کردہ سے کوشش کی تی بلال ہبشی ہاتھ جوڑے کہ میں انو ازان نہیں سنا سکتا جدو سی تو یہ تقرار ہویا بلال ہبشی دا لگتار انکار انہا آپ اس در مشورہ کی تا کہ انجھ کرئیے حضرت حسنین کریمین امام حسین گول چل دے آنے کیونکہ امام حسین دی او شخصیت ہے کہ بلال انہ دا آنکھا موڑے گا نہیں انہ دا کہنہ نہیں موڑے گا سمجھ دار ہو جان دے سن اور صحابہ دا یقیدہ دیکھو نا آلِ رسول اللہ پیار آج لوگ ترہ ترہ دیں بات بات دیں بولیں بول دیں دیکھو انہ دا پیار انہا فوراں گئے امام علی مقام دی بارگاچہ دے کیتا امام علی مقام تشریف لیا امام حسین آپ فرما دیں کہ بلال مدینہ آلین دی خواہش ہے میری بھی خواہش ہے آج وزان سنا دے اب آب زیوکار میرے نبی دا غلام انہ روک نہیں سگیا انہ تے کہنا مرنا سینا جناب والا کھڑا ہو گئے حضرت بلال ابشی کھڑے ہوئے ازان شروع کی تھی اس جہاں تے کھڑے ہوئے جس جہاں تے پہلے کھڑے ہو کہ ازان پڑھتے سن ادھر چہ رہے مصطفیٰ سامنے اندہ سی تھی ازان پڑھتے سن بلال ابشی نے شروع کی تا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اے جملے مکمل کیتے مدینے آلے زارو قطار روندے پہنے سنے نبی دا زمانہ یاد آگئے ان بلال ابشی نے لفظ مو کٹے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بلال ابشی دیاں چیخہ نکل گیا بے ہوشوں کے ڈے پہن جدو ہوش آئی اٹھے آپ ارد کر دینے مامی آری مکام منو ماف کر دینہ اے مدینے دے لوگو منو ماف کر دینہ میرا نبی جت تو میرے نولو چودہ ہوئے بلال کلو ازان نہیں پڑی جاندی ہون بلال کلو ازان نہیں پڑی جاندی پھر جنابے والا جدو موتہ ٹائم آیا جدو موتہ ٹائم آیا آپ نو خواب اندر پتا چل گیا کہ اج اللہ دے محبوب دا دیدار نصیب اونائے بیماری دے حال کچنے آخری لمحات نے آپ دے زوجہ کول بے کے رو رہنے کہ آپ مسکرہ رہنے فرما دینے اے میری زوجہ اج رون دا دن نہیں ہے اج حسن دا دن ہے اج غلام اپنے آقادہ دیدار کرے گا اے شان ہے اے شان ہے حضرت بلال حبش رضی اللہ تعالیٰ اور میرے نبی دے غلاموں بس آخری حدیث مبارکت ہے پھر اجازت اللہ دے محبوب دنال پیار کرنالیو اللہ دا محبوب اس پیار دا ضرور سلطہ فرماندائے پیار کوئی سچے دلنال کریتے سئی کوئی سچے دلنال کریتے سئی حباب زیوکار اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں آخری حدیث مبارکت اور اجازت اللہ دے سلامت رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں قیامت والے دن ترے جہاں ایسی ہونگی ہیں ترے مقام جتے میں اپنے غلامان الملاقات کرنگا اور غلام واسطے آکر الملاقات کرنگا اللہ دا انہوں میں سب تو اٹھا قیامت والے دن ترے جہاں فرمایا پہلا مقام وہ ہے وہ کوثر حوز کوثر میں اتھے موجود ہوں گا میرا امتی پیاسا آوے گا کوثر دے جام بھر بھر کے پلاندہ جام لیکن ایک گل امتی واسطے اے انام امتی واسطے اے امتی واسطے اس واسطے محرد کرتا کہ امتی بن جاؤ سارا معاملہ ٹھیک ہو جا رہے امتی وہ ہے جیڑا سچا امتی ہے دلو صرف زمانی نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اے نعرہ صرف زمانی نہیں اے دلو لگ جاوے کہ اگر موت بھی قبول ہے تے سونے ہاں تیرے نام تے سانو تیری سنت بھی قبول ہے سونے ہاں تیری سنت بھی کم از کم چہرہ بنا کے جائے کبرت جائیے پتا چلے سونے نبی دا غلام آیا ہے اس واسطے غلام ارادہ کر لاؤ کسی سونے نبی دا غلام آیا سونے نبی اللہ چہرہ سی بھی بناوا گئے چہرہ تے سنت رسول سجاوا گئے سونے نبی نے فرمایا دوسرا با کام او ترازو جتے نام اے عمال دا وزن کی تجا رہے ہوئے گا فرمایا میں اتھے کھڑا ماغا میرا امتی آئے گا نیکیاں تے برائیاں پلڑا لگا ہوئے گا اگر میرے امتی دیا نیکیاں کم ہون گیاں میں اپنے کولو او دے نیکیاں لے پلڑے نیکیاں رکھ کے او دا نیکیاں لے پلڑا بھاری کر کے انہوں جنت دہاکدار بنا رہے ہیں فرمایا تیسرا وہ مقام ہے جتے پل سے رات ہے فرمایا جبریل امین دے پر بچھے ہون گے میں سر سجدے دے اندر رکھاں گا اور سبحان ربی العالی رب حبلی امتی اللہم امتی اتے رب حبلی امتی دیاں صدامہ لگ نہیں ہون گیاں تے احباب زیوکار اللہ کریم فرمائے گا محبوبہ اپنا سار اٹھا لے تیری عدی امت بخش دیتی سونا محبوب عرض کرے گا یا اللہ عدی نہیں میں اپنی ساری امت بخشوانا چاہنا میں اپنی ساری امت اسی امتی اوے کو ساڑا نبی قدی غارہ اندر سجدے قدی سفر بھی سجدے قدی جہاد ہار ویلے آنیاں بھی ساڑے واسطے دعا ماں جانیاں بھی دعا ماں اس بیدانے بحشر دن در بھی دعا ماں اسی کیسے امتی کہ اس نبیدہ سے ذکر بھی نہ کریے کیوں نہ کریے اے ذکر صرف محفلے میلا دا اسی ربی الاول چلی پورا سال بھی منان دے ربیہ تے حق قدا نہیں ہوندہ ساڑے تے کرم اتنا ہے احباب زیوہ کار اسی تاہیں آخ دیاں ساڑا کی دائے دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڑی آکا نے رب نو منا لےڑا اے کوئی اینشیر نہیں پڑ لگا جناب ترجمانی آدیس تھی ہے دن حشر نو سجدے کر کر کے ساڑی آکا نے رب نو منا لےڑا او جیڑے پڑ دے درود ہر ویلے آکا او ننو سینے لالینہ جیڑے پڑ دے درود ہر ویلے آکا او ننو سینے لالینہ جیڑے کھل نبی آو او تھے نا کرنی او تھے ساڑے مجنین ہاں کرنی ہاں کر ہاں کر علماء اکرام تشریف پر بارے ہر نبی اے ہی پکارے گا ازہبو الہ غیری کسی اور کھول جاؤ اللہ دہ معبوب فرمائے گا آنا لہا آنا لہا میں جو ہاں جی دہ کوئی دہ میں جو ہاں جی دہ کوئی دہ میں جو ہاں او تھے نا کرنی او تھے ساڑے آکہ نہاں کرنی او کھول نبی آن نبی سرورنو اپنا سردار بنا لینہ اور چک چک اڈیاں لوکی ویکھنگے اے شانہ والا کھون آیا جہ دو سوڑے نبی نے ہمد دا جھنڈا بسم اللہ پڑھ کے چالے آسا من دیا جنت سوڑی ہیں پر دن ہشر نوستے او رو جھوسی او جدو سوڑے نبی نے اے سنا امتیاں جنت سوڑت وچھ ڈیرہ لالے دعا کرے نیا اللہ کریم سن کامل ایمان اور عشق مصطفیٰ والا ایمان نصیب فرمائے اس تے ثابت قدم رکھیں زندگی دے بے تے ایمان تے موتہ بے تے ایمان تے اللہ کریم آپ دیں محبتن و سلامت رکھیں اللہ کریم سنے نبی دی سچی و سچی محبت عطا فرمائے واخر داوانا الحمدللہ ربیل آلے سبحان